موسیقی 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 چارلت امجابوں نے جا کر کے موقع اپنے جائجہ دینے کا لیا ہے ہم نے اور ہم ہماری پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے بار بھی ایمپیز کے کئی گروہ سوسے ہیں کئی مائنورٹی کے ایمپیز بیٹھتے ہیں سیسن کے بیان کئی اوڈی سی کے لوگ کبھی بیٹھتے ہیں کبھی سیجورکاس سیجورٹ ٹرائب کے لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کے بیچ یہ جا کر کے اور ہم نے اپنی چھنٹہ کا یہ کیا ہے کہ بھائی پارلیمنٹ تو ایک جگہ ہے لیکن جو بیکٹم فیملیز ہیں جو بازدار تھے وہاں جانا بھی چاہیے اور اس میں جس پارٹی سے اپلوپ تانک رکھتے ہیں اس سے بہت ان کے دیتاؤں سے آرہ کمان سے پوچھنے وغیرہ کی بھی جورت نہیں ملے آسانی سے اگر ایجادت مل جاتی ہے تو جانا چاہیے نہیں تو یوں ہی جانا چاہیے اپلیمنٹ جو گمبر ہوتا ہے وہ پورن بیس کے لیے ہوتا ہے تو یہ کمی نہیں ہے اور ایسا لگتا ہے اتنی اتنا خوف اور اتنی مجراسہ مجھے کہنے میں کوئی اجتگاہ نہیں بڑھ رہی ہے کہ جس طرح سے اس کا پرتیرود بھرنا چاہیے یا میرود بھرنا چاہیے اس پہ کہیں رکھیں کہ کوئی کمجوری ندک رہی اور بہرحال آمام کے پاس آمام ہمیسا لگتی رہی ہے وہ راجساہی کا کنسی کا دور رہا ہو یا جو بھی دور رہا ہو اس میں آمام اپنے طریقے سے لگتی رہی ہے ہر جور دن جاتی کا پرتیرود کرتی رہی ہے اور آمام کے پاس ہر بیماری کا علاج بھی ہے ہمارا عیسیٰ مانمہ ہے یہ ساری باتیں جو خائم کریں اس میں یہ پولیٹکل بیماری ہے بلکل بیماری بند سے یہ مہاماری کروپ سے اختیار کر دیا ہے اور اس کا پولیٹکل علاج یہ ہے اور سمجھے کی یہ موگ لنچنگ بغیرہ کی بار اب تو یہ سکوڑی پڑھ گئے موگ لنچنگ جب لوگ دیکھتے ہیں اخوار والے ہم لوگ بھی بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ الفاظ جو ہے یہ سبھنی چھوٹا اور پڑھ گیا اگر مانی پڑھ گیا موگ تو وہ ہوتی ہے جو جس میں کچھ پیجنے والے بھی ہوتے ہیں تو کچھ بچانے والے بھی ہوتے ہیں اس تو باغ جہاں ہی کٹھے موگ لنچنگ بھی کٹھا ہو جاتے ہیں موگائی موگرہ نکالنے کے لیے یا پارس وغیرہ نکالنے کے لیے لیکن یہ جو باغ ہے وہ تو بالکل جو پارٹی اور ارگنائز یہ گینگ اور بلکل اس کی ایک 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 نامی بھی ہے یہ پیسے بھی وصورت ہے ہم وہ بہار کے رہنے والے ہیں وہاں پر بندنگا دیس میں ٹرک ٹرک سب جائے ہیں سب جاتی ہے اور بجے میں وہ جاتا ہے لیکن وہ پہلے بھی کولیس کی چوکیاں ہوتی تھی وہاں بنا ہوتا تھا کہ یہاں اتنا دینا ہے اب یہ سوکال وہ رکشتوں کی چوکیاں ہو گئی ہیں ان کی بھی وصوری ہے اور کولیس سے بھی کرکس ان کی بھی ہو رہی ہیں اب وہ لوگ ہی مارے جا رہے ہیں موڑا موڑی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کوئی گائے مارنے کے لیے دیبر کرنے کے لیے لے نہیں جا رہے ہیں ہم تو اس کا نوپ پرنے کے لیے لے جا رہے ہیں اس سے بچہ پیدا کرکے اپنے بچے کی پروریس کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ سب حالات ہیں لیکن میں سرستہ ہوں کہ اس میں سے اس میں سے خوف ہے ہم کو کمک کملی سے کام لینا چاہیے دورندیسی سے کام لینا چاہیے اور اس کو بھول کر کے بھی یہ مسلمانوں کا ماملہ نہیں ہے نہیں بنانا چاہیے اور ہائے بھی نہیں اکتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ اتیار کرتے ہیں دیکھئے داراپری صاحب نے بہت اچھی بات جو پارٹی پاور میں ہے جو جس مشاعر کے لوگ ہیں وہ ان کی نظر میں ہر مسلمان دہ سب تک اور ان کی نظر میں ہر آدمی راستی ہر دلی نقسلائی نقسلائی پساند نوسر صاحب کے سکھ لندے رہتے ہیں ان کو بھی نقسلائی تو اس طرح کی چیزیں ہو رہے ہیں تو یہ اس کا علاج ہے اور ہم لوگ اپنے اپنے طریقے سے سب لوگ لڑ رہے ہیں ہم لوگ بھی اپنے اپنے طریقے سے لڑ رہے ہیں آپ نے دیکھا دلی سے سٹا بھا جو قیرانہ کا علاقہ ہے اس کو دوسری پریوکسالہ گدرات کے دوسری پریوکسالہ کے رخ میں اس کو جانا جاتا تھا اور جہاں تمام کو رکھ کر پارٹیاں آپ کموں پیس یہ ڈرنے لگی ہیں کہ بھائی مسلمان کو در پیدا میں اتارے گئے تو کامیاب نہیں ہوگا ڈکٹ دینے میں لوگ ڈر رہے ہیں تو وہاں کی جنتہ ایک خیصلہ دیا کہ آپ نے دیکھا یوگی جی کو دیکھا خود اپنا چناؤ کار جائے بیہار میں جو چناؤ ہوئے جس نے چناؤ ہوئے اس کے لوگ ہار رہے ہیں تو ایک چیز کی ایک پلٹکل بیٹل ایڈولوڑکل بیٹل اور جو کانونی لڑائی ہے اور عدالت کی لڑائی ہے تو سکر ہے کی ایسے لوگ آئیں یہ بات نہیں ہے اور وہاں بھی جو بھی مہاراشت میں ہوا ہے جو گور اکشکوں کی اور گوری لنگ کی جو ہوئی ہے کی جانس کے کرم میں تو واقعی دیکھنی بھی وہ بھی جو ایٹی ایس کا دکھانی ہوگا وہ کلیجے کی پاس ہے اور پھر وہ پیسٹل گولا بارود اور ڈائنامائٹ کیا گیا پھر میں بار بار کہتا ہوں کی حکمت ڈالی سے اور دوراندیسی سے اور یہ بات صحیح ہے کہ جس طرح سے ڈالی جو بھائی ہیں وہ سنک پر اُتر جاتے ہیں وہ اس طریقے سے ایک مسلمانوں سے بھی یا لیڈر سنک کے بیچ میں بھی ایک اِس طرح سے کیسے ان کو پیدا نہیں کیونکہ یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر یہ میدار پہ اُتریں گے یہ شنک جام کریں گے تو ان پر وہ والا کم نہ کر لے سکتا ہے دنگے پہ بدل سکتا ہے تو یہ ہے تو اس طرح کے حالات تھائیں اور اس طرح کے حالات کم ہی اس خلق پہ پیدا نہیں ہوئے تھے ہم کہتے ہیں کہ 46 میں پہ پیدا نہیں ہوئے تھے اور اس کے لئے سہادتیں ہوئی ہیں تو گاندھی کو دیکھئے اسی کے لئے سہادت ہوئی ہے لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آج نمجمان پر یہاں گولی چلی وہ تو کم سے کم ڈلی کو اس ماملے میں اس جو ان کو محبوس سمجھا جاتا تردیشن تو یہ کسی کے ساتھ یہ امام ہی بات نہیں ہے کسی پارٹی کے لیڈر کے ساتھ یہ گھٹنا کسی سمیں کہیں ہو سکتی تو ان کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اس بات کو دیکھنا ہوگا ابھی ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے مجارے ہوتے رہتے ہیں چھوٹے مُٹھے بڑے پارٹیوں کے اسطر پر بھی وہاں بھی اس طرح کی باتیں میں رہتے رہا ہوں تو اس لئے ہر اسطر پر لڑ لیں آپ بیٹھے روکے دیکھئے کتنی ڈلیری کے ساتھ یہ نرب ہی میڈیا کے لوگ کتنی ڈلیری کے ساتھ آپ دیکھنی دیئے کہ جو رویش تمہار ہیں انٹیم ٹیوی کے وہ آدمی کتنی ڈلیری کے ساتھ وہ آدمی لگ رہا ہے عمر میں چھوٹے ہیں پترکار میں نہیں رہا وہ بار میں پترکاریتا میں آیا ہے وہ لیکن اس آدمی کو شیلوٹ کرنے کا مند کرتا ہے وہ دیکھ لی گئے وہ باشتے ہی کو کس طرح سے 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 دے رہے ہیں سرکاریت دے رہے ہیں موکھ منتری اس طرح کی بات پول رہے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہیں برباد دلستہ کرنے کو ایک ہی لگو کافی ہے ہر ساتھ دلستہ کیا ہوگا تو اس جو نارت ہے جو انڈیا ہے اس دلستہ کو اس چمن کو برباد کرنے کے لئے جمہوریت کو اس راتحانی میں اس روٹین جونز میں دین میں دے لائٹ میں سمجھان جلایا جاتا ہے ممو اس مرتی جندہ بات کی بات کی جاتی ہیں ایسے لوگ جا کے اس ملک کے ہوم مینشٹر صاحب سے ڈیلیگیشن لے کرنے ملتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک معمولی مقدمہ انہوں نے نفرت فیدانے کی بات کی یہ کیا ان کے پاس ان پر راست درو ان بچوں پر کیونکہ بچوں پر راست درو حکم ترمہ چل سکتا ہے لیکن یہ جو سمجھان جلا رہے ہیں ان پر راست درو حکم ترمہ نہیں چل سکتا ہے ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس طرح کا دور ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لئے دلیل ہمارے بھائی ہمارے آگوازی بھائی ہمارے جو جو تمام انصاف پسند لوگ ہیں دلیل لوگ ہیں اس سماج میں وہ لوگ لڑ رہے ہیں یہ پروفیسر صاحب آگے ہمارے بیہار کے چھاں صاحب یہ لوگ کس طرح سے لڑ رہے ہیں اب تو ہم پارلیمنٹ سے باہر ہیں لیکن جب اندر تھے تمہیں صاحب اور پارلیمنٹ میں دوری نہیں بن لیتے وہاں سے نکر کر کے یہاں سے وہاں تو یہ ہر آدمی کو اپنے اتماع لینا ہے میں سمجھتا ہوں گی ساری باتیں اور ساتھی بتائیں گے بہت بہت سمجھتے ہیں